بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آنکو ویورز خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں میں ہوں شگفتہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو شگفتہ اسکرشن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف سٹیم روست شاگیوں والا جو بہت آسانی سے گھر میں بنے گا اور بہت وہی فلیور ہوگا تو پھر سٹار کرتے ہیں اپنی ریسپی اس کے لیے میں نے چار کلو بیف لیا ہے جو کہ ہماری چھوٹی بوٹی کروالی ہے اس میں ہڈی والا بھی ہے اور بونلس بھی ہے تمام ہے اب اس کو اچھے سے کریں گے واش میں کھلا پانی ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال کے اور نمک ڈال کے اس کو اچھے سے واش کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈرائی کریں گے اور بلکل ڈرائی کر لینا ہے اس کے اندر بلکل پانی نہ ہو اور اچھے سے اس کو واش کر لیں گے دو تین پانی میں ہم نے واش کر لیا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ڈرائی ہو چکا ہے ہمارا پاس چار کلو گوش ہے تو ہم نے تین کھانے کے بڑے چمچ اس کے اندر نمک ایڈ کر دیں گے نمک کی اس کا بہت ضروری سٹیپ ہے تاکہ ہمارا گوش اندر سے تک نمکین ہو جائے تو نمک کی ہم سزرنگ کر لیں گے اوپر اور اچھے سے اس کو ہاتھوں سے میش کر لیں گے تاکہ نمک اندر تک اس کے اندر جذب ہو جائے اور یہ اس کے بہت ضروری سٹیپ ہے کیونکہ نمکین گوش بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد اس کے دوسری سائٹ پہ ہم نے کیکنگ کوئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس کو کریں گے فرائی تاکہ اس کا جو ذائقہ ہے فلیور ہے وہ لوک ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو سٹیم کریں گے دوسرے سٹیپ کے لیے اور یہ تمام چیزیں ہم نے اس کو سٹیم کر لیا ہے تقریباً اس کو ہم نے تیس منٹ تک ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی گوش کا کلر چینج ہوگا اس وقت تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کے بلکل وہی ذائقہ ہوگا جو آپ شادی ہاس میں یا کسی بھی بڑے ریسٹوران میں آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ وہی ہوگا اور اس کے بعد آپ اپنے آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اتنی weight میں یہ فرائی ہو رہا ہے دوسری سار پہ ہم اس کے لئے مسائلے تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے مٹھی بڑھ کے لیسن لیا ہے لیسن ہم نے چھلکوں سمیت لینا ہے ہم نے یہاں لیسن کا پیس نہیں لینا بلکہ لیسن کا ہمیں پانی چاہی ہوگا تو لیسن کا جو ہم اس کا پیس بنائیں گے اس میں دو چمچ ہم پانی کے ایڈ کر کے اس کا پانی نکال لیں گے یہ دو چمچ پانی کے ہیں بلکہ سادھا پانی ہے اس کے بعد ہم اس کا لیسن کو کوٹ لیتے ہیں موٹا موٹا دردہ کوٹ لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر اس کا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا پانی نہیں چوڑ لیں گے اور یہ بہت ضروری سٹیپ ہے اس کی خوشبو اور ذائقہ یہ شادی حال میں یہ بہت ضروری سٹیپ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم دو کھانے کے بڑے چمچ زیرہ ہے اس کو اچھے سے ہم ڈرائی روز کریں گے اور اس کے بعد موٹا دردرا پیس لیں گے جس سے اس کا فلیور بہت زائے گا اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے ہمارا بیف اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے تک رکھ دیں گے تقریباً اس کو آدھا گھنڈا لگے گا ٹھنڈا ہونے میں اور پھر جب یہ ٹھنڈا ہو جے گا پھر ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سٹیم کریں گے تو پھر کوٹنگ کے لیے مسالے تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کپ ہم نے دہی لیا ہے جسے اچھے سے پھینڈ لیا ہے اس کے بعد ایک چمچ صرف میچوں کا پورٹ ڈالیں گے مسالے آپ اپنے نرجی سے اجسٹ کر لیا کریں آدھا چمچ ہم ہندی پورٹ ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ ہم نے جو زیرہ بھونا تھا اس کو دھر دھرہ موٹا کوٹ لیا ہے وہ ڈالیں گے اب یہ لیسن کا پانی ہے وہ اس کے اندر نچوڑ لیں گے کسی بھی سٹینر سے آپ نے اس کو اچھے سے نچوڑ لے اور یہ گودہ ضائع نہ کریں آگے جل کے کام آئے گا تو پھر اس کے ساتھ چار مسالہ ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ چار مسالہ چھٹ پٹا ہونا چاہیے آپ کسی بھی برین کا چار مسالہ لے سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک اس میں پہلے بھی ہم ڈال چکے ہیں تو آدھا چمچ نمک ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اس میں چانی سے سول ڈالیں گے یہ بہت کل اپشن سے ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ سکیپ کرتے ہیں تمام مسالہ کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے آپ کو صرف بتائے جاتے ہیں آپ اپنی مرضی سے یہاں جسٹ کر لیا کریں اس کے بعد ہم تین نیمو کا رس ہے تین نیمو لی ہیں جو مارکن میں اچھے سے دستیاب ہیں ان کا رس نکال لیا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو یہ تمام مسالے اچھے سے ایڈ ہو چکے ہیں اور ہمارا بیف بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے بیف کو اور اس کو تمام اچھے سے اس کو اندر میش کریں گے اور اس کی کوٹنگ کریں گے اور یہ کوٹنگ کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری سٹیپ ہے یہ اچھے سے کوٹنگ کرنے کے ساتھ ہی یہ دیکھیں جو مسالہ ہے آپ اس طرح اس کے اندر کوٹنگ کرنی ہے بلکل یہ جب اس کی کوٹنگ ہو جائے گی تو آپ اس کو آدھا گھنٹے کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں یا ڈریک آپ اس کو سٹریم دے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کے دوسری آرڈ پہ ہم نے کوٹنگ کرنیا ہے اس کے اندر ہم ایک چتھائی کوٹر ڈالیں گے یعنی آدھا لیٹر پا Scar cup یہ אני speak گودہ بنا لیا تھا وہ اس کے ڈال دیں گے ایک کپ ہم اس کے اندر ڈالیں گے جس میں ہم نے بیپ کو فرائی کیا تھا جسے اس کا فلیور بہت زبردست آئے گا نیچے سے جو سٹیم آئے گی اس میں اس کا بہت زبردست فلیور آئے گا اور ایک ہم نے لے لیا ہے جالی والا بردن اس کے اندر آپ فائشیٹ رکھیں یا بٹر پیپر رکھیں کچھ بھی رکھ لیں اور اس میں تھوڑے سے آپ سروع کیجئے اور اس میں آپ تمام بیپ کو اچھے سے رجل کر کے رکھ دیجئے گا اور بیپ کو ہم نے سٹیم دینا ہے تقریبا پورے گھنٹے کے لیے دس منٹ ہم تیز آنچ پہ اس کو بیپ جب سیٹی آئے گی تو بہت تیز آنچ پہ ہم نے اس کو دس منٹ تک اچھے سے کوک کرنا اس کے بعد ہم فریم کو لو کر دیں گے پورا ساٹھ منٹ تک ہم نے اس کو سٹیم دینا ہے تاکہ گوشت ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور اس کا بہت زبردست یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے ایک پورا گھنٹے کے بعد اس کا ڈھکن اتارا ہے اور یہ دیکھیں گوشت اب بلکل ہڈی الگ ہو رہی ہے گوشتیں اس کا مطبع ہے ہمارا سٹیم اچھے سے تیار ہوگا پہلے ہم نے فرائی کیا آدھا گھنٹا اس کے بعد سٹیم کیا ایک گھنٹا تو اس کے بعد یہ ہمارا گوشت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور اب کرتے ہیں ہم اس کو ڈی شورٹ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ڈی شورٹ کر چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبزز لگ رہا ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے ریسٹران سے مگوایا ہے شادیوں والا آپ کا بیپ روز تیار ہو چکا ہے تو اگر آپ کو میری یہاں ریسپی پسند آئے تو پلیس میرے چین کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگ رہی ہیں ریسپی کو سکیپ مت کیا کریں فل فولا کیا کریں تاکہ آپ کی تمام ریسپی اچھے سے ریڈی ہو چکیں اور بعد میں آپ کو گلہ نہ ہو کہ ہم نے اتنا ٹائم بھی ویسٹ کیا اور پیسہ بھی برباد کیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا یہ گل چکا ہے اور اس کو آسانی سے ہم تو سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا ایک دفعہ ضرور ٹائی کیجئے گا اور بلکل وہی زائقہ وہی فلیور آپ کو ملے گا جو آپ نے کبھی ریسٹورانٹ میں یا شادی حال میں اس کو ٹائی کیا ہوگا تو اپنا خیر رکھیے گا مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ نیکے بار